بونو ونچر بونو ونچر بونو ونچر سین تومس ایکوائنس کہتے تھے ارسٹوٹولینیزم ایس ٹرو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ارسٹوٹل کے پاس بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ سچیں جو کہ حقیقت ہیں اس نے بہت سارے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا ہے مگر یہ نہیں کہ وہ مکمل سچ ہے سب سے پہلے تو سین تومس ایکوائنس فلسفی اور تیولوجی کے درمیان دسٹنکشن کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسفی بنیادی طور پر نقط کی طاقت پر علاہ کرتی ہے بنیادی طور پر ایویڈنس کو دیکھتی ہے ریزن کو دیکھتی ہے ریلیجن بنیادی طور پر ریولیشن کو دیکھتی ہے تو ریزن وسیز ریولیشن کی ڈیبیٹ اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ یہاں پر دوبارہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ ہو یا ریلیجن ہو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے مقصد یہ ہے کہ سچ کو تلاش کرنا حقیقت کو سمجھنا ایک اچھی زندگی کا پیمانہ اس کو مقرر کرنا اور اچھی زندگی گزارنے کے لوگوں کو قابل بنانا لہٰذا ان کا مقصد ایک ہی ہے مگر ان کا طریقہ کار صرف مختلف ہے سین ٹومس ایکوائنس سے یہ کہتے ہیں کہ عقل کی قوت منطق کی قوت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا کو سمجھنے اور نہ صرف دنیا کو سمجھنے بلکہ خدا کے قریب میں ہونے ان فیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کی قوت کو میں استعمال کرنا چاہیے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے بائبل کو سمجھنے کے لیے تو یعنی کہ فلسفہ اور تھیولوجی کے درمیان کوئی اتنا بڑا فرق نہیں سوائے طریقہ کار کے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسانوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا لہٰذا فلسفہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تھیولوجی کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ دین کو سمجھنے کے لیے ریزن کو علم کی قوت کو استعمال کیا جا سکتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے اور یہ بھی ممکن ہے جنہیں ٹومس ایکوائنس کہتے ہیں کہ کوئی فلسفہ دین کی ہدایت کے بغیر بھی کوئی سچ وغیرہ دریافت کر لے ہاں جو بھی وہ جس چیز تک بھی وہ پہنچے گا وہ نامکمل ہوگی وہ انیڈیکویٹ ہوگی اگر اس کے اندر دین کا علم شامل نہ ہو مگر یہ ایک پوسیبیلیٹی ہے یہ ممکن بات ہے کہ فلسفہ اور علم کی بنیاد پہ بھی وہ چیزوں کو درست سمجھنے میں کامیاب ہو سین ٹومس ایکوائنس یہ کہتے ہیں کہ فیت is the fulfillment of reason یعنی کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہماری نقط کی قوت کو مکمل کر دیتا ہے نقط انکمپلیٹ ہے اور دین جو ہے اس کو مکمل کر دیتا ہے لہٰذا کرسچینٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایرسٹوٹل سے خوف زدہ ہو یا وہ نقط کی قوت سے ریزن سے خوف زدہ ہو ایسی کوئی بات نہیں جب ریزن کو درست طرح سے استعمال کیا جائے گا جب ایرسٹوٹل جو چیزیں میں بتاتا ہے ان کو درست طرح سے سمجھا جائے گا تو اس میں صرف اور صرف کرسچینٹی کی سچ ہی ثابت ہوں گے اب سب سے بڑا جو سوال تھا کرسچین تھیولوجنز کے سامنے جب انہوں نے ایرسٹوٹل کو پڑھنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ ایرسٹوٹل اور اس جیسے گریکز یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے قائم تھی اور قائم رہے گی یعنی کہ اب یہ نقطہ نظر جو ہے اس زمانے کے تھیولوجنز سے اگری نہیں کرتا تھا جو دینی نقطہ نظر رکھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کو کسی مخصوص وقت میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے تخلیق کیا پیدا کیا لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرسٹوٹل کی سوچ اور بائبل کی سوچ جو ہے ایک دوسرے سے متضاد ہیں اس اہم سوال پہ کہ یہ دنیا کب اور کیسے قائم ہو یہ کائنات کب اور کیسے قائم ہو اب کرسچین تھیولوجنز نے ایک پورا ٹریڈشن قائم کیا ہوا تھا ایرسٹوٹل کو ڈسپروف کرنے کا خاص طور پہ اس نکتہ نظر پہ کہ کیا دنیا سے ہمیشہ سے قائم تھی یا ہمیشہ سے قائم نہیں جان فلوپنس کا میں نام لیتا ہوں جنہوں نے یہ نکتہ نظر دیا ایرسٹوٹل میں اسے ہی آخذ کیا وہ کیا نکتہ نظر تھا کہ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے قائم تھی تو یہ ناممکن بات ہے کیونکہ یہ جو تصور ہے ہمیشہ سے قائم ہونا اس کا مطلب ہے کہ وقت جو ہے وہ انفنیٹلی پیسے جاتا ہے اور یہ ناممکن چیز ہے اس کے حوالے سے ثبوت کیا دیا جاتا ہے جان فلوپنس یہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ ساکرٹیز کے وقت سے پہلے ایک انفنیٹ وقت گزرا ہے اگر ایک انفنیٹ وقت گزرا ہے تو اس انفنیٹ وقت میں ایک انفنیٹ نمبر او لوگ پیدا ہوئے ہوں گے اور ساکرٹیز کے زمانے میں خود اس کے شہر میں آپ فرض کر لیں چند ہزار نئے بچے یا لوگ پیدا ہوئے اگر چند ہزار نئے لوگ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے جو انفنیٹی تھی کہ انفنیٹ نمبر او لوگ تھے اس میں چند ہزار آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے ساکرٹیز کے زمانے سے پہلے اور زمانے کے دوران جو پاپیلیشن کی تعداد ہے اس میں ایک اضافہ ہو چکا ہے مگر انفنیٹی کا تصور ہی ہے کہ وہ نمبر کے جس میں مزید اضافہ نہ ہو سکے لہٰذا اس سے یہ تدیعہ ثابت ہوتا ہے کہ انفنیٹی ناممکن ہے کیونکہ اگر انفنیٹی ممکن ہوتی تو پھر کوئی اس میں مزید اڈیشن نہیں ہو سکتی تھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انفنیٹی پلاس ٹو تھاؤزنڈ یہ ناممکن بات ہے مگر سینٹ ٹومس ایکوائنس اس جواب سے اتفاق نہیں کر دیتی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ این ممکن ہے کہ یہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے تھی مگر اس کے اندر جو انسان ہے یا جانور ہیں یا مختلف مخلوق ہیں وہ کسی دور میں پیدا ہوئی ہوئی ہیں لہذا جان فیلاپنس کی آرگیمنٹ کو اس بنیاد پر بڑی حسانی سے ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے اصل میں جس چیز کا جواب دینے کی ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ آیا مادہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا یا نہیں تھا اب سینٹ ٹومس ایکوائنس نے اس کا بہت ہی منفرد اور دلچسپ جواب دیا نہ تو انہوں نے کرسچن تھیولوجنز کی طرح یہ کہا کہ نہیں ایرسٹوٹل مکمل طور پر غلط ہے کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے قائم ہو مغیرہ جس طرح جان فیلاپنس نے کہا اور بہت سارے لوگوں نے کہا نہ انہوں نے یہ کہا کہ کرسچینٹی کا نکتہ نظر جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور ایرسٹوٹل مکمل طور پر درست ہے بلکہ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا جو دونوں چیزوں کو سنتسائز کرتا تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہم نے تصور کر لیا فرض کر لیا کہ خدا تعالیٰ ایک انفینٹ ورلڈ پیدا نہیں کر سکتا یعنی کہ وہی کہتے ہیں کہ گارڈ کرییڈڈ دو ورلڈ گارڈ نے اس دنیا کو تخلیق کیا خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا مگر ایک ایسی دنیا کو تخلیق کیا جو کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے ہیں اس میں جب انہوں نے یہ کیا تو کرسچینٹی کا وہ نکتہ نظر کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اس کو بھی قائم رکھا اور اریسٹورٹل کا یہ نکتہ نظر کہ بھی یہ دنیا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی اس کو بھی ریفیوٹ نہیں کیا اب یہ تھوڑی انفیوزنگ قسم کی بات بھی ہے مگر ایک مثال دیتے ہیں سین توماس ایکوانیس اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ امیجن کرو کہ ایک فوٹ پرنٹ ہے کسی بیچ پہ یا سہرہ میں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر وہ ہمیشہ سے تھا تو اس کو کوئی بنانے والا نہیں تھا یعنی وہ ایسا فوٹ پرنٹ ہے جس کو کوئی بنانے والا بھی ہے جس نے وہاں پہ اپنا پیر رکھا جس کے نتیجے میں وہ فوٹ پرنٹ قائم ہو گیا اور وہ فوٹ پرنٹ ہمیشہ سے تھا تو اسی طرح یہ کائنات جو ہمیشہ سے تھی مگر اس کو کسی نے تخلیق بھی کیا اس کو کسی نے بنایا بھی اور وہ قد آتا ہے یہ نکتہ نظر ہنری گینٹ کو نہیں پسند آیا اوروں کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے تھی تو پھر یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ کائنات نہ تھی اور لہٰذا یہ بھی ناممکن ہوگا کہ خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا یا اس کو create کیا لہٰذا یہ جو سینٹ تومس ایکوائنس نے ایرسٹوٹل کو کرسچینٹی کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کیے ہنری گینٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ reconciliation اس طرح سے ناممکن ہے